حضرتِ درخواسی رحمت اللہ علیہ بارہا اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ مزدور کو مزدوری آخر میں ملا کرتی الحمدللہ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے چلا ہو ہمارے معزز مہمان نواسہِ حضرتِ بحلوے حضرت مولانا مفتی محمد احمد انور صاحب دامت برکاتم العالیہ مہتمم جامعہ اشرفی امان کورٹ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائے حضرت مولانا مفتی احمد انور صاحب دامت برکاتم الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالته فحفظها وبعاها وأداها كما حفظها ورب حامل فقہ غیر فقیه ورب حامل فقہ الى من هو افقا ومن او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين آج کی اس حافظ الحدیث سیمینار کے عنوان سے معنون مجلس میں حاضری کی سعادت اپنے مخدوم مخدوم زیادہ پیر طریقت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ بانی و محتمم جامعہ مخزن العلوم وقف خانپور کی پر اسرار اور محبت دعوت پر حاضری نصیب ہوئی اس مجلس کا عنوان ہے حافظ الحدیث سیمینار سیمینار کا معنی لغت میں مجلس مذاکرہ لکھا ہے یعنی ایسی مجلس کہ جس میں کسی خاص موضوع پر گفتو شنید ہو خاص شخصیت کے اردگرد گفتگو محیط ہو اس مجلس کو سیمینار کہا جاتا ہے بجا طور پر اس مجلس کا انعقاد شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہو وبرد اللہ مسجعہو کہ محاسن کمالات روحانی فیوزات کو بیان کرنے کے لئے اور نسل نو کو ان سے متعارف کرانے کے لئے جذبہ کھوئے ہوئوں کو نئے جذبہ دینے کے لئے ہمارے مخدوم دامت برکات ہم نے اس مجلس کو قائم فرمایا حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اتنی باکمال شخصیت ہیں کہ ان کی شخصیت پر کام کرنے کے لئے فقط ایک آدمی کا بیان یا کچھ دیر کی گفتگو یا ایک آدھ سے منار متعدد سے منار ہی کافی نہیں بلکہ ایک بڑی جماعت چاہیے جو پی ایچ ڈی کرے کہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کیا چیز تھے اور وہ پی ایچ ڈی اتنا عرصہ کرے وہ تحقیق اور ریسرچ اتنا عرصہ کرے جتنا عرصہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مر قدہو کی خدمات تھی اور یہ کوئی آسان کام نہیں بہت سارے مشایخ دنیا میں ایسے آئے کہ جن کی ولایتیں قصبی تھی تو چونکہ انہوں نے بہت کچھ قصب سے حاصل کیا تھا تو ان کی صحبت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی بہت قصب کرنا پڑتا تھا بہت محنت کرنی پڑتی تھی بہت ہی جانگوزا اور جانگسل راتوں کی بیداریاں کٹنی پڑتی تھی چلوں سے گزرنا پڑتا تھا چکیاں پیسنی پڑتی تھی پھر ان مشایخ کے فیوز و برکات سے کوئی مستفید ہوتا تھا اور اب بھی ایسے متعدد مشایخ موجود ہیں کہ جن سے فیوزات حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے معمولی طالب علم کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ اجی یہ خانقاہی لوگ بڑی محنت کرواتے ہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے شیخ الاسلام حضرت درخواستی نبور اللہ مرقدہو کو اللہ نے یہ مقام اتا فرمایا تھا کہ ان کی ولایت میں قصب سے زیادہ وحب کا دخل تھا ان کی ولایت لدنی تھی اللہ کی ونایات کی برسات تھی ان پر آج میں حضرت کا ایک وعظ پڑھ رہا تھا حضرت نے بول وعظ انیس سو ستر کی دہائی میں لاہور میں کہیں کیا تھا اور اس وقت کے روزناوہ میں وہ وعظ چھپا اس پر مبسر تفسرہ کرتا ہے کہ یہ وعظ جب کہا گیا ہے جب اس وعظ نے ارشادات مجمع کو سنائے ہیں تو کوئی مجمع کا فرد ایسا نہیں تھا جو آہو بکا کی زد میں نہ ہو سارے سسکیاں باندھ باندھ کے رو رہے تھے تو میں نے وعظ پڑھا پورا وعظ میں نے پڑھا محسوس نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ڈراؤنے کس سے ہوں کوئی دہلا دینے والی احادیث ہوں کوئی جہنم کے خطرناک تذکرے ہوں بالکل نہیں سادہ انداز سے گفتگو تھی معروف روایات کا بیان تھا محسوس ہوا کہ اس مجمع کی جو یہ حالت بنی ہے اس مجمع پر جو یہ حالت تاری ہوئی ہے وہ الفاظ سے زیادہ صاحبِ الفاظ کی تاثیر تھی ہمارے علاقوں میں ایک صاحبِ کش بزرگ تھے بڑے عجیب بزرگ تھے چوک منڈا مظفرگڑ میں ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت نے بیان فرمایا بیان فرما کہ حضرت چلے گئے اور وہ صاحبِ کش بزرگ اس مجلس میں موجود رہے مجلس برخواست ہونے کے بعد وہ دو گھنٹے تک وہاں موجود رہے بعد میں انہوں نے رفاقہ کو بتلایا حضرت کی آمد سے خدا کی فرشتوں نے اتنی نورانی بارش برسائی ہے کہ دو گھنٹے بعد تک بھی بارش برستی رہی ایسے تذکرے جو صبح سے ہم سن رہے ہیں نفع سے خالی نہیں ہیں کہ ہمیں ایسے تذکرے سن سن کے اپنے شیخ سے عقیدت بڑھ رہی ہے محبت بڑھ رہی ہے جذبات ان کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے باعث نجات بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب بندے کا قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے جام ترمیزی میں ایک حدیث ہے بڑی عجیب حدیث مجھے یاد آئی ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی یا رسول اللہ متسا قیامت کب قائم ہوگی اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ما عادت تلہا قیامت کے قائم ہونے سے متعلق سوالات تو کرتے ہو تیاری کیا کی ہے اس کے لئے تو صحابی نے بڑے عاجزانہ متوازعانہ انداز میں جواب دیا احبکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ سے محبت رکھتا ہوں کوئی تیاری نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں تو پھر قیامت والے دن آپ کا حشر میرے ساتھ ہوگا قیامت والے دن آپ کا حشر میرے ساتھ ہوگا پھر تو انسان دنیا میں جس چیز سے محبت جس شخصیت سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن مخشور ہوگا صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس ارشاد اور صحابی رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے صحابی جتنے خوش ہوئے اتنے کبھی بھی خوش نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ صحابی سمجھتے تھے عمل میں ہم کسی درجہ میں بھلے کمزور رہے ہم محبت میں سچے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہے تو یقیناً ان تذکروں سے ہمیں شیخ الاسلام حضرت درخواستین اول اللہ مرقدہو سے ایک محبت بڑھتی ہے محبت موجزن ہوتی ہے جذبات وابستہ ہوتے ہیں لیکن صرف یہی کافی نہیں کسی شخصیت کسی انسان کے باکمال ہونے کے تذکرے بڑے ہی مفید ہیں لیکن محض یہی کافی نہیں کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے تذکرے کرے آپ اس قدر باکمال تھے اس قدر باکمال تھے بجا طور پر ہر تذکرہ عبادت ہے لیکن صرف تذکرہ کافی نہیں سوچنا یہ ہے کہ شیخ الاسلام شیخ الاسلام کیسے بنے شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی زندگی بچپنا کیسے تھا جوانی کیسی تھی ان کا مشایخ اور اسادزہ سے تعلق کیسا تھا ان کی وفاداریاں کیسی تھی ان کی محنت کیسی تھی ان کی تباہ سنت کیسی تھی ان کا دین کے لیے سلگنا اور پگھلنا کیسے تھا ان کی شبے داریاں کیسی تھی ان کا ساری دنیا میں دین کے درد میں گھومنا کیسا تھا ان رموز کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے مجمع میں اکثر علامہ دینی طبقے کے لوگ نظر آ رہے ہیں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے ایک واز میں میں نے پڑھا تھا فرمانے لگے میں دیرہ نواب پڑھاتا تھا ایک دن میں ساٹھ سبق پڑھاتا تھا ساٹھ سبق پڑھاتا تھا اور حضرت کا اپنا ارشاد ہے آپ لوگ آٹھ بندیں مل کر ساٹھ سبق نہیں پڑھا سکتے بالکل سچی بات ہے میں بھی مدررش ہوں ساٹھ سبق آٹھ بندیں مل کر بھی نہیں پڑھا سکتے مشکل ہے اس دور میں اور رات بھر کہتے ہیں ذکر میں مصروف رہتا میرے والد محترم کو پتہ چلا کہ میں اس قدر محنت کرتا ہوں تو وہ دین پور میں تشریف لے آئے حضرت آفتابِ ولایت حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضرت کیا اتنا بوجھ ڈال کے رکھا ہوا ہے ان پر دن بھر سبق پڑھاتے ہیں اور رات بھر یہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان کی تو جان پہ کچھ بن جائے گی کہتے ہیں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں حاضر ہوں فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو حضرت کھانا کھا رہے تھے تو دو لقمیں میرے موں میں ڈالیں اور فرمایا آج کے بعد ذکر چھوڑ دو تمہیں قرآن و سنت کی خدمت ہی کافی ہے تمہیں قرآن و سنت کی خدمت ہی کافی ہے بس اسی میں لگے رہو یہی تمہارا ذکر ہے اور فرمایا میں قبر میں بھی تمہاری طرف متوجہ رہوں گا اور تمہارے لئے دعائیں کرتا رہوں گا حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ارز کیا حضرت یہی کچھ ہے یہ اور کچھ بھی دو گئے فرمایا قبر میں بھی تمہاری طرف متوجہ رہوں گا دوستو صلف صالحین کا تذکرہ ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا شرمشکات میں تذکرہ عبادت ہے جس طرح ان کے وجود پر خدا کی رحمت برستی ہے صالحین کے تذکروں پر بھی خدا کی رحمت برستی ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے فرما رہے تھے کیا بلا کی تاثیر ہے ان کے تذکرے میں مجھے پسینہ آگیا ہے اس قدر روحانیت متوجہ ہوتی ہے جب انسان کسی کے ذکر خیر میں لگتا ہے تو آج یقیناً اس مجلس کی طرف اس مجلس والوں کی طرف حضرت شیخ الاسلام درخواستی نور اللہ مرقدہو کی روح متوجہ ہوگی اور ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت والدین ہمارے ممدوح شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے ساتھ محشور محشور فرمائے ہمیں ماشاءاللہ محدثین نے اس آیت مفسرین نے اس آیت کی طاعت ایک بہترین نکتہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں برسا دی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین وہ ہماری کلام عربی میں اس کو کہتے ہیں عطف عطف کے لئے آتی ہے آسان ترجمہ اپنی زبان میں سمجھا دوں جوڑنے کے لئے آتی ہے کسی کام میں شرکت کرنے کے شریک کرنے کے لئے آتی ہے کسی حکم میں یہ وہ بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے کے لئے آتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والدین انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یہ سارے کے سارے کٹھے ہوں گے اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وحسن اولئے کا رفیقہ ان لوگوں کے جو دوست اور رفیق ہوں گے وہ بھی کیا ہی اچھے لوگ ہیں کیا مطلب وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے ہم یقین سے کہتے ہیں شیخ الاسلام مالنا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرقدہو وہ صالحین کیا سرخیل صالحین تھے اور ان کے تذکرے ان کے ساتھ ہماری قلبی مرافقتیں محبتیں انشاءاللہ اس مجمع انبیاء اور صالحین اور صدیقین میں ہمیں بھی جوڑنے کا ذریعہ ہوں گی حضرت شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا یقینا مستاق تھے کنزل عمال میں روایت لکھی خیر الناس من طال عمرہو وحسن عملو لوگوں میں بہترین وہ آدمی ہیں جس کی عمر لمبی اور عمر اچھے ہوں آخر وقت تک یہ تو ہم نے بھی دیدار کیا کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظہا وعاہا وعدہا کما حفظہا تاریخ حدیث پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے چودہ سال سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اللہ نے نصیب فرمایا سلف سالحین اصحاب سیاء ستہ کے بعد تاریخ میں مشایخ اکابرین محدثین حفظ الحدیث کا لقب آ کر جس نام کے ساتھ چسپا ہوا ہے وہ حفظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی میرے علم میں نہیں آئی بات مشایخ کا مجمع ہے علماء محققین یہاں موجود ہیں اگر کسی کے علم میں کسی کے نام کے ساتھ حفظ الحدیث کا لقب آیا ہو تو میں اس کو قبول کرلوں گا حفظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کو ہمارے علامان اور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ حافظ الدنیا کہا کرتے تھے اور وہ احادیث کی نسبت سے زیادہ اسماع اور رجال میں کمال کی نسبت سے کہا کرتے تھے لیکن ان کے بعد حافظ کا لفظ مطلقا بولا گیا تو وہ شیخ الاسلام مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے لیے بولا گیا ہم جب دور حدیث پڑھ رہے تھے دار علوم کراچی میں تو حافظ حاکم حجت کی بحث چلی ایک دن مبادی حدیث کی حافظ الحدیث محدثین کی اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کو ایک لاکھ حدیث سندن مطنن یادوں اور جمیر طرق کے ساتھ یادوں اور حاکم اس محدث کو کہتے ہیں جس کو تین لاکھ احادیث یادوں اور حجت اس محدث کو کہتے ہیں جس کو پورا زخیرہ حدیث سندن ومطنن جمیت ورک کے ساتھ یادو اور یہ اطلاق تاریخ میں فقط امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری محمد ابن اسماعیل پر ہوا ہے اور حافظ الحدیث کا لقب سلف صالحین کی اس رو کے بعد جس شخصیت پر بولا گیا وہ ہمارے شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مزعہ میں دعا کرتا ہوں اور اسی دعا پر اختتام کرتا ہوں اللہ رب الازدت ہمیں حضرت حافظ الحدیث کے زمرہ میں حی ومیت شامل فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين شیخ الاسلام والمسلمین حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کی تقریبت پون صدی پر محیط دین علمی عملی ملی تبلیغی روحانی اور تحریکی خدمات کو پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہر طبقے میں متعارف کرنے کے لیے جہد مسلسل کے بعد پرعظم محنت وحمد کے ساتھ www.hafizalhadith.o جی ہاں حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے مشن کے امین ان کے مسلق و مشرب اور فکروں کا پاسبان ادارہ تو آئیے اپنے کمپیوٹر کے کی بورٹ سے ٹائپ کریں اور لاکن کریں حافظ 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 موسیقی